بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کونوان ہے جناب سیدہ ملکت العرب سلام اللہ علیہہ کا شادی پر آقلہ ناجواب قریش کے بعد جاہل اور حاسد عورتوں نے شہزادی ملکات العرب سلام اللہ علیہہ کی برائیاں تلاش کرنا شروع کی اور شادی کرنے پر ان کی ملامت کی ان کی ملامت کو صرف ایک جملے میں یہاں لکھ رہے ہیں اے شہزادی سلام اللہ علیہہ اتنی دولت و صرفت کی مالکہ ہوتے ہوئے آپ نے کس طرح بطالب علیہ السلام کی یہ تین بتیت شادی کی ہے جس کے پاس ظاہری طور پر دنیا کی کوئی شیعہ نہیں یعنی کوئی دولت نہیں اونٹ بیڑ بکڑیاں وغیرہ کچھ نہیں خالیات ہیں اے شہزادی سلام اللہ علیہہ کیا یہ شادی آپ کے لئے شرمندگی کا باعث نہیں اس قسم کی سرزنش و ملامت کی باتیں جناب سیدہ ملکات العرب سلام اللہ علیہہ تک بھی پہنچیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہہ ایک اکلمند خاتون تھی انہوں نے اپنی کنیزوں کو ایک امدہ کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور تمام شہر کی عورتوں کو کھانے کی دعوت دی جب تمام عورتیں جمع ہو گئیں اور سب نے کھانا کھا لیا تو جناب سیدہ ملکات العرب سلام اللہ علیہہ انہوں نے عورتوں کی طرح متوجہ ہوئیں اور فرمایا ہے مکہ شہر کی عورتوں میں نے سنا ہے کہ تم نے اور تمہارے شہروں نے میری شادی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونے پر اعتراض کیا ہے اور اس میں نقص نکالے ہیں میں تم سب سے سوال کرتی ہوں کیا تمہارے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا شریف النفس شخص موجود ہے کیا پورے مکہ میں اور اس کے چار اعتراض میں تم میں سے کسی نے حضور جیسا باکمال با اخلاق با فضیلت اور نیک شخص دیکھا ہے میں نے انہی کمالات کی وجہ سے ان سے شادی کی ہے میں نے ان سے ایسی باتیں سنی ہیں اور دیکھی ہیں جو بہت علی شاہ نے اس لیے یہ کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کوئی غیر ذمہ درانہ باتیں بنائے اور نہ سمجھی میں کوئی الزام تراشی کرے تمام عورتیں یہ سننے کے بعد سکتے میں آگئی اور خموش ہو گئی ان کی یہ خموشی خود اعلان کر رہی تھی کہ ان کے پاس جواب میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے جنابِ شہزادی سلام اللہ علیہہ نے یہ کام شادی مکمل سمجھداری اور خدا کی رضا کے لیے انجام دیا تھا ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب دیکھیں